اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بعض روایات میں یہ ہے کہ لبید بن آسم نے خود جادو کیا تھا اور بعض میں یہ ہے کہ اس کی بہنیں اس سے زیادہ جادو گرنیاں تھی ان سے اس نے جادو کروایا تھا بہرحال ان دونوں صورتوں میں سے جو صورت بھی ہو اس جادو کو ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید نے بنی زریق کے کوئیں زروان یا زی اروان نامی کی تہہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا ابتدا میں کھجور کا خوشہ ایک غلاف کے اندر ہوتا ہے اور نر کھجور کے غلاف کا رنگ انسان کے رنگ سے ملتا جلتا ہوتا ہے اور اس کی بو انسان کے مادہ منویہ جیسی ہوتی ہے اس جادو کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتے ہوتے پورا ایک سال لگا دوسری ششماہی میں کچھ تغیر مزاج محسوس ہونا شروع ہوا آخری چالیس دن سخت اور آخری تین دن زیادہ سخت گزرے مگر اس کا زیادہ سے زیادہ جو اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا وہ بس یہ تھا کہ آپ گھلتے چلے جا رہے تھے کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے مگر نہیں کیا ہوتا تھا اپنی ازواج کے متعلق خیال فرماتے کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں مگر نہیں گئے ہوتے تھے اور بعض اوقات آپ کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے مگر نہیں دیکھا ہوتا تھا یہ تمام اثرات آپ کی ذات تک محدود رہے حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو یہ معلوم تک نہ ہو سکا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے رہی آپ کے نبی ہونے کی حیثیت تو اس میں آپ کے فرائض کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہونے پایا کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں آپ قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں یا کوئی آیت آپ نے غلط پر ڈالی ہو یا اپنی صحبتوں میں اور اپنے واضوں اور خطبوں میں آپ کی تعلیمات کے اندر کوئی فرق واقع ہو گیا ہو یا کوئی ایسا کلام آپ نے وحی کی حیثیت سے پیش کر دیا ہو جو فل واقع آپ پر نازل نہ ہوا ہو یا نماز آپ سے چھوٹ گئی ہو اور اس کے متعلق بھی کبھی آپ نے سمجھ لیا ہو کہ پڑھ لی ہے مگر نہ پڑی ہو ایسی کوئی بات معاذ اللہ پیش آ جاتی تو دھوم مچ جاتی اور پورا ملک عرب اس سے واقف ہو جاتا کہ جس نبی کو کوئی طاقت چت نہ کر سکی تھی اسے ایک جادوگر کے جادو نے چت کر دیا لیکن آپ کی حیثیت نبوت اس سے بالکل غیر متاثر رہی اور صرف اپنی ذاتی زندگی میں آپ اپنی جگہ اسے محسوس کر کے پریشان ہوتے رہے آخرے کار ایک روز آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تھے کہ آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اسی حالت میں نید آ گئی یا غنودگی تاری ہوئی اور پھر بیدار ہو کر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے جو بات اپنے رب سے پوچھی تھی وہ اس نے مجھے بتا دی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا دو آدمی یعنی فرشتے دو آدمیوں کی صورت میں میرے پاس آئے ایک سرخانے کی طرف تھا اور دوسرا پائنٹی کی طرف ایک نے پوچھا انہیں کیا ہوا دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو ہوا ہے اس نے پوچھا کس نے کیا ہے جواب دیا لبید بن آسم نے پوچھا کس چیز میں کیا ہے جواب دیا کنگی اور بالوں میں ایک نر خجور کے خوشے کے غلاف کے اندر پوچھا وہ کہاں ہے جواب دیا بنی زریق کے کوئے زی اروان یا زروان کی تہ کے پتھر کے نیچے ہے پوچھا اب اس کے لیے کیا کیا جائے جواب دیا کہ کوئے کا پانی سونٹ دیا جائے اور پھر پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جائے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا ان کے ساتھ جبیر بن یاسر زرقی رضی اللہ عنہ اور قیس بن محسن زرقی رضی اللہ عنہ یعنی بنی زریق کے یہ دو اصحاب بھی شامل ہو گئے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چند اصحاب کے ساتھ وہاں پہنچ گئے پانی نکالا گیا اور وہ غلاف برامت کر لیا گیا اس میں کنگی اور بالوں کے ساتھ ایک تانٹ کے اندر گیارہ گریں پڑی ہوئی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھی جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ معوضتین پڑھیں چنانچہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھولی جاتی اور پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکالی جاتی رہی خاتمے تک پہنچتے ہی ساری گریں کھل گئیں ساری سوئیاں نکل گئیں اور آپ جادو کے اثر سے نکل کر بلکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندہ ہوا تھا پھر کھل گیا اس کے بعد آپ نے لبید کو بلا کر باز پرس کی اس نے اپنے قصور کا اطراف کر لیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا یہی نہیں بلکہ آپ نے اس معاملے کا چرچہ کرنے سے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی ہے اب میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں یہ ہے سارا قصہ اس جادو کا اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے منصب نبوت میں قادے ہو ذاتی حیثیت سے اگر آپ کو زخمی کیا جا سکتا تھا جیسا کہ جنگ احد میں ہوا اگر آپ گھوڑے سے گر کر چوٹ کھا سکتے تھے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے اگر آپ کو بچھو کاٹ سکتا تھا جیسا کہ کچھ اور احادیث میں وارد ہوا ہے اور ان میں سے کوئی چیز بھی اس تحفظ کے منافی نہیں ہے جس کا نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا تو آپ اپنی ذاتی حیثیت میں جادو کے اثر سے بیمار بھی ہو سکتے تھے نبی پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے یہ بات تو قرآن مجید سے بھی ثابت ہے سورہ آراف میں فیرون کے جادوگروں کے متعلق بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جب وہ آئے تو انہوں نے ہزار ہا آدمیوں کے اس پورے مجمع کی نگاہوں پر جادو کر دیا جو وہاں دونوں کا مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہوا تھا سہرو آیون الناس آیت ایک سو سولہ اور سورہ تاہہ میں ہے کہ جو لاتیاں اور رسیاں انہوں نے پھیکی تھی ان کے متعلق عام لوگوں ہی نے نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی سمجھا کہ وہ ان کی طرف سامپوں کی طرح دوڑی چلی آ رہی ہیں اور اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی کہ خوف نہ کرو تم ہی غالب رہو گے ذرا اپنا عصا پھینگو وعصیهم یخیل إليه من سحرهم انها تسعا فأوجس في نفسه خیفة موسا قلنا لا تخف انك انت الاعلا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرِ اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَا آیات 66-69 رہا یہ اعتراض کہ یہ تو کفار مکہ کے اس الزام کی تسلیق ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سہر زدہ آدمی کہتے تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کفار آپ کو سہر زدہ آدمی اس معنی میں نہیں کہتے تھے کہ آپ کسی جادوگر کے اثر سے بیمار ہو گئے ہیں بلکہ اس معنی میں کہتے تھے کہ کسی جادوگر نے معاذ اللہ آپ کو پاگل کر دیا ہے اور اسی پاگلپن میں آپ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں اور جنت و دوزخ کے افثانے سنا رہے ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ اعتراض ایسے معاملے پر سرے سے چسپا ہی نہیں ہوتا جس کے متعلق تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ جادو کا اثر صرف ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بلکل غیر متاثر رہی اس سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جو لوگ جادو کو محض اور حام کے قبیل کی چیز قرار دیتے ہیں ان کی یہ رائے صرف اس وجہ سے ہے کہ جادو کے اثرات کی کوئی سائنٹیفک توجیہ نہیں کی جا سکتی لیکن دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تجربے اور مشاہدے میں آتی ہیں مگر سائنٹیفک طریقے سے یہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیسے رونما ہوتی ہیں اس طرح کی توجیہ پر اگر ہم قادر نہیں ہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس چیز ہی کا انکار کر دیا جائے جس کی ہم توجیہ نہیں کر سکتے جادو دراصل ایک نفسیاتی اثر ہے جو نفس سے گزر کر جسم کو بھی اسی طرح متاثر کر سکتا ہے جس طرح جسمانی اثرات جسم سے گزر کر نفس کو متاثر کرتے ہیں مثال کے طور پر خوف ایک نفسیاتی چیز ہے مگر اس کا اثر جسم پر یہ ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدن میں تھر تھری چھوٹ جاتی ہے دراصل جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی مگر انسان کا نفس اور اس کے حواس اس سے متاثر ہو کر یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جادو گروں نے جو لاتھیاں اور رسیاں پھیکی تھی وہ واقعی سانپ نہیں بن گئی تھی لیکن ہزاروں کے مجمع کی آنکھوں پر ایسا جادو ہوا کہ سب نے انہیں سانپ ہی محسوس کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے حواس جادو کی اس تاثیر سے محفوظ نہ رہ سکے اسی طرح قرآن البقرہ آیت 102 میں بیان کیا گیا ہے ایسا جادو سیکھتے تھے جو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالتے